نمسکار آپ سبھی کا ہماری چینل کا نکاش ویسن فن میں بہت بہت سواقت ہے آج میں آپ کو بہت خوبصورت اور ڈیفرینٹ سٹائل ڈور میٹ بنانا سکھاؤں گی جو سائد یا آپ نے کہیں انہیں دیکھا ہوگا اس میں ہم کسی بھی طرح کی سلائی یا سلائی یا پھر کروش یا پھر گھوٹ گلیوگن مسین کچھ بھی یوج نہیں کریں گے ہم صرف اس کو ہاتھ سے بنائیں گے تو یہ سب دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کے ساتھ بنے رہے ہیں ساتھ سے زیادہ سے زیادہ کشن کے این ڈور میٹ کے ڈیزائن دیکھنے کے لئے ہمارے ڈسکریپشن میں پلی لیسٹ کا لنک ہے اس پر جائیے اور ہمارے چینل پر ویڈیٹ کیجئے اور ساتھ سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے زیادہ سے زیادہ ڈیزائن دیکھنے کے لئے چلو تو پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھیں کیونکہ ہم ایک پٹی جوڑنے کا بلکل ڈیفرینٹ سٹائل بتائیں گے نہ ہم اس میں ہم سٹیچنگ کریں گے نہ نوٹ بنائیں گے یعنی کہ گاٹ بھی نہیں بان دیں گے اس میں پٹی کو جوڑنے کا ہم بلکل ڈیفرینٹ سٹائل بتائیں گے تو پلیز ویڈیو کو لاشت تک دیکھیں آج جو ہم ڈور میٹ بنانے جا رہے ہیں اس میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی بھی ڈیوز نہیں کریں گے سٹیچنگ نہیں کریں گے مسین سے بلکل ہم آج سے ہی بنائیں گے اور بہت خوبصورت ڈور میٹ بنائیں گے ایک دم ٹکاو مجبوط ڈور میٹ بنائیں گے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے ہمارے دو کلر کے کپڑے لے لیتے ہیں ہماری شاری اور یہ کہ ہم نے پلین فیبرک لے لیا ہے تو یہ لینے کے بعد ہم یہ اس ڈور کے سب سے پہلے ہم نے یہ دو ڈیفرینٹ کلر کپڑے لے لیا ہے یہ لینے کے بعد ہم اس میں ہم تقریباً لیند تین تین میٹر کی رکھیں گے پٹیا گھٹ کر لیں گے اور ویٹ رکھیں گے ہماری پٹیوں کی 2 & half inch آپ چاہے تو کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا میں اس میں 2 & half inch کی پٹیا گھٹ کروں گی اور ان کی لیند تقریباً تین میٹر کے آس پاس رکھوں گی نہ زیادہ لمبی رکھنے ہمیں پٹیا اور نہ زیادہ چھوٹی رکھیں گے اگر زیادہ لمبی رکھیں گے تو ہمیں ڈیزائن بنانے میں پروگلم ہوگی اس لئے ہم 3 inch کی رکھیں گے اور زیادہ سے زیادہ کشن کے اور ڈورمیٹ کے ڈیزائن دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور اگر ہمارے کسی بھی آپ کے ڈورمیٹ کے ڈیزائن میں آپ کو کسی بھی طرح کی پروگلم ہو تو ہمارے کمنٹ بوکس میں لکھ کر بھی دیجی ایسے ایک دوسری کو پٹک رکھتے ہم 2.5 inch کی پٹیا کٹ کر لیں گے ان کی لیند تقریباً ہم 3 میٹر رکھیں گے اسی طرح سے ہم سب ہی پٹکیوں کو کٹ کر لیں گے اور یہ دوسرا کلر کومنیسن ہمیں لائٹ این ڈارک میں ہی ہے جو بھی اگر سیم کلر بھی رکھ سکتے ہو ہم ایک سنگل کلر میں بھی بنا سکتے ہیں یہ ہم پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح کا ڈورمیٹ چاہتے ہیں بٹے کی آئیڈیا ہے بیسک آئیڈیا ہے اس میں ہم ڈورمیٹ بنائیں گے یہ بلک سیمپل بھی آئیڈیا ہے سب لوگوں کو پتا ہوگا کہ ایسے بھی ہوتا ہے بٹ انہوں نے کبھی ٹرائے نہیں کیا ہوگا کہ کلوٹ پہ بھی ہم ٹرائے کر سکتے ہیں تو یہ مللل ایک دم یونیک وہ ہے ایک دم بہت خوبصور ڈورمیٹ بنائے گا اور اس میں ہم تسی طرح کی نیڈیل اور وہ بھی ڈورمیٹ بنائیں گے نیڈیا اور مسین بھی ڈورمیٹ بنائیں گے اس طرح سے دونوں کپڑوں میں سے ہم پہلے ان پٹیوں کو کٹ کر لیتے ہیں ہم نے ہماری سب ہی پٹیا کٹ کر لیا ہے ان کی پٹیوں کی چوڑائی 2.5 انچ میں رکھی تھی اور لمبائی 3 میٹر رکھی تھی زیادہ لمبائی نہیں رکھنے ہمیں اور اس کے بعد ہم ایک پٹی لیں گے جس کی ہماری چوڑائی رہے گی 4 انچ یہ 4 انچ چوڑی ہم نے پٹی لیا ہے ہماری تو اس کے بعد ہم پھر ہم اس کی بننا چانوں کریں گے تو اس لیے سب سے پہلے میں جس ملوگ ٹیبل پہ رکھ کر سوٹ کر رہی ہو یہ ویڈیو اسی کے دونوں پائیوں پہ میں نے یہ جو پٹی بان دی ہے آپ چاہے تو اس کو فیل سے بھی کسی چیز پہ لگا سکتے ہیں اس پٹی کو ایسے بان دیا دونوں پائیوں سے جس ملوگ کسی بھی چیز پہ بان سکتے ہیں میں اب یہ ٹیبل پہ رکھ کے سوٹ کر رہی ہو تو اس ٹیبل کے پائیوں کے بان کے ہی بنا رہی ہیں اس کو اچھے سے ٹائٹ لی بان دیں گے ہم اس کو یہ تو ہم نے ٹیبل کے ہماری جو پائیں ان کے بان دیا ہے یہ آپ چاہے تو اس کو کسی بھی اس چیز سے بان کے بنا سکتے ہیں اگر وہ بھی نہ کرنا ہو تو آپ دونوں پہ رکھیں انکھوں کے بیچ میں ایسے جتنے بھی ہمیں اپنے ڈور میٹ کی بیٹ چاہیے اتنا یہ کپڑا لے کے اس کو ایسے ہم کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی بنائی چاہلو کریں پر ایسے ہماری پہ سے درب کرنے لگ جائے گے تو ہم یہ کسی دوسری چیز کو لے کے بنائیں گے تو ہم نے یہ باند لیا اس کے بعد ہم ہم ہماری پٹیاں لیں گے جیسی یہ ہماری پٹیاں ہیں تو اس کو ہم سینٹر میں سے پکڑ لیں گے یہ ہماری دو درہ کر کے دو کر کے سینٹر میں سے پکڑ لیا ہے سینٹر میں سے پکڑنے کے بعد ہماری پٹی کو ہم اس کو پر سلیں گے اور یہ ایسے نکال دیں گے اس سے یہ بہت آسان اور بلکل بنانے میں ایجی رور مینٹ ہے جس میں ہم کسی طرح ہی مسین سلائی یا پھر کس سلائی بھی یوز نہیں کریں گے کروشے بھی یوز نہیں کریں گے اور پھر دوسری پٹی لیے ہم نے دوسری پٹی کو بھی ایسے ہی یہ ہم ہمیشہ اوپر کی طرف سے کریں گے تاکہ ہماری جو نو اتاتی ہے یہ اوپر کی طرف ہی آئے تو ہم یہ کپڑا ہے یہ نیچے سے نہ لے کے اوپر سے لیں گے جیسے کہ ابھی میں بتاتی ہوں جیسے یہ ایک لگ ہم یہ براؤن لیں گے اس کے بعد یہ بلیو لیں گے پھر دوبارہ سے سینٹر میں سے پکڑیں گے یہ ایسے اس کے اوپر سے لیں گے اگر نیچے سے لیں گے تو ہماری جو یہ نوٹ ہے نیچے کی طرف چلے جائے گے اس لئے اوپر سے لیں گے ہم اور پھر اس کے اندر سے ہم یہ نکال دیں گے ایک بار بلیو اور ایک بار براؤن اور ان کو اچھے سے ٹائٹ کر دینا ہے ہمیں ایک دم تاکہ ہمارا ڈور میں ڈل دانا ہو ایک دم پرفیکٹ فنیسنگ آئے اس کی اور ان کو پچھے کی طرف کرتے رہنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم بلیو کلر لیں گے اور پھر اس کو سینٹر سے پکڑیں گے اور پھر دوبارہ سیم پروسس اس طرح سے جتنی ہمیں چوڑائی چاہیے ہماری دور میٹ کی جیسے کہ اتنی اگریبان 15 انچ چاہیے یا جتنی بھی چاہیے 15 انچ جو بھی چوڑائی ویٹ رہے گے ہماری تب تک ہم ایسی نوٹ ڈال لیں گے ہم نے اس میں سب ہی نوٹ بنا لیئے ٹوٹال ہم نے 24 نوٹس بنائی یعنی کہ ہم نے ہماری 15 جو انچ ہے وہ چوڑائی رکھی ہے ہمارے دور میٹ کی اس کے بعد ہم یہ دو دو نوٹ لیں گے دو دو یہ پٹی آئے یہ لینے کے بعد ایک پٹی براؤن کلر کی ایک بلو کلر کی بیچ میں پکڑ لیں گے اور اس کو پکڑنے کے بعد کیونکہ یہ کپڑا ہے تو تھوڑا لگ جاتا ہے اس لئے اس کو اچھے سو جا سو جاتے کرنا ہے اس کو ایسے پکڑ کے یہ والے کپڑا اس کو ادھر لے کے جائیں گے اور یہ جو ہمارا بلو کلر کا کپڑا ہے اس کو اس کے نچے سے نکال کے اور ادھر سے نکال لیں گے اور پھر یہ کپڑا ہے جو ہمارا براؤن کلر کا بلو کر رہا تھا اس والے کپڑے کو تھوڑا ٹائٹ پکڑ دے رکھیں گے اور یہ ایک نوٹ بنا دی ہم نے یہ ادھر نوٹ بن گئے تو اس کے بعد یہ جو براؤن کلر کا کپڑا ہے اس کو ادھر کریں گے رائٹ سائیڈ میں اور رائٹ سائیڈ میں کرنے کے بعد جو بلو کلر کا کپڑا ہے اس کو اس کے نچے سے نکال کے اور ادھر ہمارے لیپٹ سائیڈ سے نکال لیں گے اب ہماری بلو والی نوٹ بن گئی اس کے بعد یہ ہم نے ایک نوٹ بنا دی ہے اس کے بعد ہم یہ دو دیں گے ان کا بھی سیم ہوئی ایک براؤن اور بلو یہ ایسے کریں گے پہلے رائٹ سائیڈ سے براؤن کلر کا پھر بلو کلر کا اس کے نچے سے نکال لیں گے اس والے بیچ والے کپڑوں کو اگلیوں کو بیچ میں رکھیں گے تاکہ وہ بھی ہو جنا ہو پھر یہ ہمارا جو ادھر نوٹ بن گئی ہے تو پھر اس سائیڈ سے یہ بننے کے بعد پھر ہم یہ دو لیں گے اس طرح سے لاش تک پہلے ایک ایک نوٹ بنائیں گے یہ ہم نے ہماری پوری لائن کی نوٹس بنا لیا ہے ایک ایک نوٹ بنا لیا ہم نے اور نوٹ کو تھوڑا ٹائٹ لی باننا ہے تاکہ یہ لیوج نہ ہوا ہمارا ڈور میٹ اس کے بعد جب ہماری ایک نوٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اس کے بعد لاش تک بنائیں سب سے پہلے ایک لائن نوٹ کی لاش تک بنا کریں گے اس کے بعد پھر ہمارے یہ دو چھوٹ دیں گے ہم جو ہماری پورسٹ نوٹ میں چار وہ تھے پٹیاں اس میں سے دو چھوٹ دیں گے اور سیکنڈ والے کی دو لے لیں گے براؤن اینڈ بلیو دو دو ہو گئی ہے پھر الگ الگ اس کی لیے ہم نے اب ہم نے یہ دو چھوٹ دی یہ دو لی ہے اور اس کی دو لے لی تو چار ہماری پورسٹ دوبارہ ہو گئی ہے اور اس کے بعد پھر سیم پروسس رائٹ ہینڈ سے یہ در کر کے اس کو اس کے نچے سے نکال کے وہ یہ در سے نکال لیں گے اور یہ دو ہماری ہنڈیوں کے بیچ میں دوا کے ایک دم ٹائٹ لی بنانا ہے نوٹ کو پھر یہ اب ہماری سائیڈ کی ہو گئی اب بلیو والے کو ادھر کریں گے لیفٹ سائیڈ سے پھر رائٹ سائیڈ سے براؤن کلر ڈال کے اس کو بھی یہ ہنڈیوں کے بیچ میں دبا لیں گے یہ ہماری جو بیچ کی دو پٹیا ہیں اور پھر اچھے سے نوٹ بنا دیں گے پھر اس کے بعد جو ہماری یہ آگے کی دو ہیں براؤن کلر کی یہ دو بچے دی پھر آگے والی دو بلیو کلر کی لے لیں گے اس طرح سے ہم اس کو لاش تک بنا دیں گے پھر جیسے ہماری نیکس لائن اس میں سے یہ بنا دیں گے پھر ہم یہ دو لیں گے اور اس والے کی دو لیں گے پھر اس طرح سے ہمارا یہ سکوینس چلتا رہے گا یہ نوٹ بنتی رہے گی دو دو کلر کی ایسے اور لاش تک جو بھی لینٹ آپ چاہے وہ لینٹ رکھ سکتے ہیں یہ ہمارا ہی در تک ہماری لینٹ کمپلیٹ کر لی ہے مجھے اتنی لینٹ چاہیے آپ چاہے تو کتنی بھی لینٹ رکھ سکتے اگر لینٹ زیادہ بڑھانے چاہتے وہ ہماری پٹیاں کم پڑ گئی ہو تو اس کیلئے سب سے پہلے ایک پٹی پر دوسری پٹی کٹ کر کے رکھیں اور ان کو ایسے کریں اور ہلکا سا ادھر کٹ کر دیں کٹ کرنے کے بعد اس کو ایسے پکڑیں اور جو ہمارا یہ پٹی کا لاش سیرہ ہے اس کو اس کے اندر سے نکال لیں تو ہمیں کوئی سٹیچنگ کی جوٹنے پڑے گی پٹی اس کے ساتھ جوائنٹ ہو جائے گی یہ پٹی ہماری اس کے ساتھ جوائنٹ ہو گئی ہے اور اس میں کسی طرح دکھائی بھی نہیں دے گا پر مجھے اتنی آئٹ چاہیے تو میں اس کے لئے اب یہ اس کو سائی نوٹس کو آپس میں باندھوں گی اور باندھنے کے بعد اس کو کٹ کر دیں ان کو اچھے سے باندھیں ہم باندھنے کے بعد کٹ کر دیں گے جیسے باندھتے جائیں گے اچھے سے ٹائٹ ٹائٹ نوٹ اور ان کو کٹ کرتے جائیں گے اور ہی در سے بھی یہ اس کو ہم بیک سائیڈ میں باندھیں گے آئے ہوں آپ لوگوں کو ہمارا یہ ویڈ پوچھوٹ اور کم سمی میں تیار کیا گیا ہے جس میں آپ کوئی نہیں دلیا کچھ بھی یوز نہیں کریں یہ پسند آئے زیادہ سے زیادہ ڈیجائن دیکھنے کے لئے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے دھنے والد